حضرت عبیش فرماتے ہیں کہ دشتام ترازی اور پہتان پر ہموشی فضول گوئی اور عب جو اسے اجتناب رب کریم کا حکم اور سالکین کی روش ہے یہ مبارکہ ہے اور غیروں کے اترازات پر سبر سے کامل ایک اور جگہ ارشادہ آتا ہے کہ نفاصت سے کنارہ کشی احتیال کرو عرف کامل فضول گوئی اور لا یعنی اترازات کو سبر سے برداشت کرتا ہے حضرت عبیش مولانی رحمہ کی مثال دیتے ہیں کہ ایک میفیل میں جب آپ نے سب فرقوں سے متفق ہوتا ہے اس بات میں جواب دیا تو کچھ لوگوں نے اپنے اتراز کیا جس پہ آپ نے فرمایا کہ اپنے حوالے سے آپ ان کے حیالات سے بھی متفق ہیں علی اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برسانے حقیقی ہیں جنہوں نے آپ کے حلاقے طیبہ کی پیر بھی کی تصوف کے حوالے سے قرآن و حدیث کے حوالے سہونی کا پروپوگینڈی کی تردید و تصنیق کر سکتے ہیں بہاری شریح کی حدیث مبارکہ ہے حضرت عبو سعید عدری سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ اللہ کا جاننے والا ہوں اور معرفت دل کا فیل ہے ابن رجب جمعیل الرحمہ کے مطابق ایک حدیث شریف میں مقامِ ولائت کو یوں بیان کیا گیا ہے جو اپنے اللہ کی طرف جھکتا ہے اور اس کے سمت مائل ہوتا ہے تو اللہ اپنے نور سے سجلا دیتا ہے تانک ایک انمور موٹی بن جائے قربِ علیہی مومن کی مراج اور صالح کے لیے عید کا درجہ رکھتا ہے اس کا حصول نہائی دکت طلب کام ہے اسی لیے ملائکہ کے علاوہ صوفی اکرام کو بھی مقربین کہا گیا ہے آیت مبارکہ ہے کہ ہم اس کی شہرک سے بھی بہت قریب ہیں حضرت تابش فرماتے ہیں کہ حضرت پروفیسر باہ حسین کمال الرحمہ نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ بیٹے شریعت صراحصر حفظ الہی اور طریقہ صراحصر عشق الہی ہے جس کے اندر یہ دونوں یکجہ ہو جائیں وہ ولی ہوتا ہے تصوف و سلوک میں دل کو بنیادی مرتبہ حاصل ہے دل مزراب ہے دل بجائے تار اور ان کے ملاب سے جنم لینے والی صدا حیال ہے حیال ذکر و مراقبہ کا مدائن سباتِ قلب کا ذریعہ اور اللہ کی جانے میں جانے کا وسیلہ ہے گویا حیال کی طہارت اور نگرانی تصوف ہے تصوف میں حیال وہ روح ہے جو پرک سے زیادہ تیز رفتار اور سالک اور شہ کے درمیان راکتہ جوڑے ہوئے ہیں حیال تصوف نہیں بلکہ حقیقت کا اصل ہے جو مادی وجود رکھنے کے باوجود نفسی اور نوری حالت میں سرسر موجود ہے حیال غیر مادہ ہونے کی وجہ سے انتہائی لطیف چوہر ہے حیال فکرِ محمدی ہی کا ایک حیثہ ہے جسے اسمِ الٰہی سے اجاگر کر کے عبدی روشنیاں عطا کی گئی ہیں نفسِ باطلہ کو شکست دے کر مبودِ حقیقی کی طرف لوٹنا صوفی کی حقیقی منزل ہے صحابت، پاکیزگی، حلوت، جہد فی صبی اللہ، عدل فی ریایا اور اللہ کو پا لینے کے لیے باوقتِ ضرورت عرضی رشتوں سے جدائی وہ نشانیاں ہیں جو ولی کامل سے ملزوم ہیں یہی صفات ہیں جو ایک مومن کو درجہ ولایت پر فائز کرنے میں مومن ثابت ہوتی ہیں اشاق اور صوفیہ کی وضاحت میں عدد طابش فرماتے ہیں کہ ظاہر بینوں کی نگاہ میں جو معاملات جو اکثر اہمیت نہیں رکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم لباس پہنے کھانا کھائے اور جو اس کے پاس آئے اسے قبول کرے تصوف دین اور دنیا میں توازن کا نام ہے شرک حسد اور حائشات رضی اللہ کو قرآن کریم نے مراز قلب کا نام دیا ہے ان ایمان لیوہ بیماریوں سے ممکنہ بچاؤ اور صحت جابی کے لیے غزائے قلب کی ضرورت رہتی ہے لہٰذا قلب سکیم کو قلب سلیم میں تبدیل کرنے کی جہتے مسلسل اور نفس مطمئنہ کے حصول کو ممکن بناتے ہوئے نفس رازیہ کی منزل تک رسائی سالک کی اولین ترجیح ہونی چاہیے آیت مبارکہ ہے اور یاد رکھو دلوں کا سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے گویا اللہ کا ذکر یہ دلوں کی شادابی اور ذریعیزی اور اتمنان قلب کا باہد راستہ ہے روح کے حواظ ان کو لطائف یا مقامات نور کہا جاتا ہے سالک اپنے شیح کی صحبت میں بالی نفس اور پاکیزگیہ ذات کے بعد لطائف کی تکمیل کرتا ہے اس کے بعد روحانی سیر کا آغاز ہوتا ہے لطائف کی تابندگی کا مرحلت تصوف چبکہ مراقبات کا سفر سلوک کا سفر ہے روح چار منازل تک سفر کرتی ہے عالم ناسود، عالم ملکوت، عالم جبروت اور عالم لاہود ناسود، عالم اجسام، ملکوت، عالم ارواح اور ملائکہ سے متعلق ہے جبروت، نام ارش تک ہے لاہود جہاں تجلی باری طالعہ سالک پرواز کرتا ہے جس کی انتہا پر سالک ذات باری طالعہ سے ہم کنار ہو کر اس کے رنگ میں رنگ جاتا ہے قلب ذات باری طالعہ کا مرکز صفات ہے اس کی تطہیر ازہد لازم ہے یہی وہ مقام ہے جہاں پر اللہ کی ضرب غیر اللہ کا اکس مٹا کر توحید کا نفس قائم کرتی ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت پچاسی میں آتا ہے آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے پروردکار کا عمر ہے حضرت عابش فرماتے ہیں کہ شیخ کو چاہیے کہ دنیاوی منصف کو نظرانداز کرتا ہوئے اپنی توجہ محض مرید کے دل پر قائم رکھے اور اسے مراحل تیہ کروانے میں بہت احتیاط سے کام لے بہرگام اس کے ہر کولو فیل کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوئے اس کی کیفت پر آنچ نہ آنے دے اس کی اندر مصبت انداز فکر کی نمو پر توجہ مرکوز کرے اور اس کی روحانی ترقی کو اپنی کامیابی سمجھے دوسری طرف شیخ سے غیر مشروط اور نقاب تحسین محبت ہی سرخ روحی کی زامن ہے بلکہ عمومی رویہ یہ ہے کہ بغیر کسی امتحان سے گزرے من کی مرادے پالے جہاں شیخ نے کٹھالی میں ڈالنے کا ارادہ کیا جٹ راستہ تبدیل کیا عقابرین اولیاء کرام اس بات سے متفق ہیں کہ ایک بار شیخ کی توجہ اور دیان سے دور ہونے والا دین کے ساس دنیا سے محروم ہو جاتا ہے عدب، عقیدت، عطائت اور استقامت کے بغیر استفادہ ممکن نہیں سالک کے ذہن میں یہ بات بھی رہنی چاہیے کہ پرواز جس قدر بھی اونچی ہو دور بہلحال مرشد کے ہاتھ میں ہوتی ہے روحانی امراض کا آسان اور مختصر ترین راستہ صحبت شیح ہے ایک سالک جتنا اپنے مرشد کی محفیل میں حاضر باش رہے گا اتنی تیزی سے منازل سلوک تیہ کرے گا احضر فیض کے لیے طالب کا محض عرض مند ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ طلب سادق اور صداد کا اظہار بھی ضروری ہے جس نسبت سے مرید کی طلب بڑھے گی اسی تناسب سے شیح کی توجہ رتا میں اضافہ ہوگا توجہ نکاسی، توجہ الکائی، توجہ اتحادی، توجہ کے مختلف درجے ہیں لیکن ان میں توجہ اتحادی سب سے زیادہ قوی اور پائیدار ہے حضرت عابش فرماتے ہیں کہ تصوف کا بنیادی مقصد ذکر اسم ذات کے حوالے سے تغافل نہیں بڑھتنا ذکر اسم ذات، لطائف، مراقبات اور منازل سلوک کا بنیادی مقصد نفس امارہ اور نفس لوامہ کو نفس مطمئنہ میں تبدیل کرتا ہے نفس رازیہ کی منزل تک رسائی ہے انشاءاللہ مطالعہ کا ظلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے یہاں تک اگر کسی پارٹیسپینٹ کا کوئی قویسٹن یا فیڈبیک ہو تو آپ مائی کا انمیور کر کے دے سکتے ہیں وہ اپنے سوالات کے لیے جائٹ باکس بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ سب کی پارٹیسپینٹ کا بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سے میں گزارش کروں گی کہ وہ بقائدہ سشن کا آغاز کرنا ہے آپ سب کی پارٹیسپینٹ کا بہت شکریہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ربی شرخی صدری ویسر لی امری واخلل اقدتم من لسانی یفقہو کولی ربنا آتینا فی الدنیا حسنا تاؤں وفی الاخرات حسنا تاؤں وفی نظاب اللار ربی جعلنی مکیمت صلاتی ومن ذریعاتی ربنا و تقبل دعا ربنا اغفر لے ولی والدیا ولی المؤمنین ایو ما یکوم الحساب یا اللہ یا اللہ تیرا بے پایا شکر کہ تُو نے ہمیں آج کا دن عطا کیا صحت اور تندرستی کے ساتھ ہم تیری حمد و سنا بیان کر سکیں تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کے نظرانے درود پاک کے توفے بیج سکیں مولا کریم تو ہماری کمیاں کتائیاں غفلتیں یا اللہ معاف فرماتے ہوئے ہمیں توفیق اطاف فرما کہ ہم تیری مخلوق کی خدمت کر سکیں یا اللہ پاک ہمیں توفیق اطاف فرما کہ ہم نفس کی گھاٹیوں سے گزر جائیں یا اللہ ہمیں توفیق اطاف فرما کہ ہم رضائل اخلاق نفس کی دیوانز یا اللہ ہم ان کی ان کو اس کو شکست دے سکیں اور تیرے مقبول تیرے محبوب بندوں میں شامل ہو جائے صفحہ 63 سے انشاءاللہ آج ہم متعلقہ باقاعدہ آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ بہت بہت شکریہ دا کروں گا آپ تمام پارٹیسپینٹس کا کہ آپ اللہ کی محبت کی اس معافل کو روزانہ سجاتے ہیں اور غور سے سنتے ہیں اور ان باتوں پر بعد میں غور و فکر کرتے ہیں اور پھر مجھے سوالات کی شکل میں مختلف چیزیں جو ہے یہ بیجتے رہتے ہیں اور اللہ آپ کے درجات کو مقامات کو بلند فرمائے میں محمد زارہ کا بھی یہاں پر ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ ان کے علم اور حلم اور اضافہ فرمائے اس کتاب کو وہ بہت اچھے انداز میں سمرائز کرتی ہیں اور میں باقی پارٹیسپینٹس سے گزارش کروں گا کہ وہ کوشش کریں کہ اس بک کے اختتام تک وہ کم سے کم جو سمری ہے اس کو بیان کرنے کے قابل ہوں تاکہ ہم جو ہے یہ اگلی کتاب جب شروع کریں تو کچھ لوگوں کو میں جو ہے یہ بازابتہ طور پر سرٹیفائی کرسکوں تو یہ جو سمری ہے یہ قریباً قریباً ہر روز ریکارڈنگ میں ہوتی ہے آپ اسے یوٹیوب پر سجا کے دوبارہ جو ہے اس ریکارڈنگ کو سن کے اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں خصوصاً جو اسی بیچ میں جو شامل ہوں ہیں پارٹیسپینٹس ان کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ اس حصے کی سمری جو ہے یہ وہ کہیں بھی بیان کرسکیں کہیں بھی بات کرسکیں فکر کی انتہا معرفت ہے فکر کی انتہا معرفت ہے یعنی جب آپ فکر کے عمل میں سے گزر رہے ہوتے ہیں جب آپ گہرے غورو فکر میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کی ایک انتہا ہے اور وہ انتہا ہے کہ آپ کو معرفت اتا ہو جائے معرفت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو علم کی وہ والی گہرائیاں اتا ہو جاتی ہیں جن کے بعد آپ کے اندر تجسس ختم ہو جاتا ہے جن کے اندر جن کے بعد آپ کے اندر اتمنانِ قلب آ جاتا ہے نفسِ مطمئنہ اور نفسِ رازیہ کی منزل آ جاتی ہے علم کے معاملے میں لیکن حضرت تعبی جی فرماتے ہیں یاد رہے کہ الہاد کا شکار اور بے لگام فکر عرفانِ حق کی بجائے راہِ انکار اور گمراہی کی جانم لے جاتی ہے بہت امپارٹنٹ بات فرمایا یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ بے لگام فکر جو ہوتی ہے یعنی جو مرضی سوچنا شروع کر دی یہ نہیں وہ بے لگام فکر ہے جو بندہ بے لگام فکر میں پڑ گیا وہ الہاد کا شکار ہوگا الہاد کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو بھی بلا دے گا وہ اللہ کو بھی چھوڑ دے گا الہاد کا شکار اور بے لگام فکر عرفان حق کی بجائے وہ آپ کو عرفان حق نہیں دے گی اب اللہ کے ساتھ آپ سنکرونائز نہیں ہوں گے بلکہ راہ انکار اور گمراہی کی جانم چلے گی مجھے یہاں آپ لوگوں کو بڑے افسوس سے بتانا پڑ رہا ہے کہ ہماری زیادہ تر یونیورسٹی جو شعبہ سیکالوجی اور ایک اور شعبہ ہے فلوسفی شعبہ فلوسفی عمومی طور پر ان دونوں شعبوں کے اوپر جن لوگوں نے جن لوگوں کی حکمرانی ہے جو وہاں سینئر پروفیسرز ہیں وہ اسی طرح بے لگام فکر جو ہے وہ سکھاتے بلکہ وہاں تو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ الہاد انکار کر کے جو سوچ عطا ہوتی ہے وہ صحیح سوچ ہے اللہ معاف کرے یاد رکھیں یہ ٹھیک نہیں ہے کیا وجہ ہے کہ معاشرے میں ہمیشہ مرنے کے بعد بھی جن لوگوں کے اثرات رہے ہیں وہ ہمیشہ صوفیہ ہیں اس کی وجہ ان کی فکر حلال فکر ہوتی اور حلال کی خوبی یہ ہے کہ وہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنا منواتی رہتی دوسری طرف حلال فکر واجب ہے جس کا ذکر اکابر صوفیہ نے کتب آلیہ میں کیا ہے فکر حلال یہ ہے کہ سالک عظمت الہی کے باگ میں غور کرے اور تدور سے کام دیں یہ وہ مقام ہے جہاں طالب خدا کو دنیاوی جمیلوں سے نکال کر اخدیت کے راستے پر لے چلتا ہے اس کے اندر قدرت الہی کا مشاہدہ کرنے کی توفیق نمو پاتی ہے اور وہ انوارات اور وہ انوارات کی توجی آشکانہ انداز میں کرتا یہ ہے صحیح طریقہ بے شک عشق وہ نقاط عطا کرتا ہے جن تک مکتبی ذینوں کی رسائی نہیں ہو سکتی یہ سکول و کالج وں سے اوپر کی بات ہے جب آپ عشق الہی میں غرق ہوتے ہیں تو آپ کو وہ پوائنٹ وہ مقامات قرآن کی وہ تشریخات حدیث کی وہ سمجھ آپ کو وہ عطا ہوتی ہے جو مکتبی ذین یعنی کسی سکول اور کالج سے جو آپ کو فکر عطا ہوتی ہے اس سے بہت اوپر چلے جاتے ہیں اللہ کے فیصلوں میں کائنات کی تمام مخلوقات کو مد نظر رکھا جاتے لیکن ایک عام آدمی کے پیش نظر محض اس کا ذاتی معاملہ ہوتا ہے اور اس کی خواہشات اس کی کمزور ذہنی کیفیات کی اکاس ہوتی ایک عام آدمی کا کیا مسئلہ ہے وہ ذاتیات کے دائرے سے بار نہیں نکل پاتا وہ چیزوں کو پرسنلائز کر لیتا ہے وہ فٹا فٹ پرسنل اٹیک بنا لیتا ہے اسے کوئی بھی بات عام آدمی کی جو خواہشات ہیں وہ اس کو کمزور کر دیتی اور اسی نفس کی گھاٹی سے جو ہے یہ گزرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس نفس کی گھاٹی سے گزر جاؤ یہ امتحانات ہوتی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ان امتحانات میں کامیاب خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو ان امتحانات میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں اعتماد کرتے ہیں اپنے مرشد کے اوپر اپنے روحانی ٹیچر کے اوپر اپنے محبت کرنے والوں کے اوپر جو ان کی کوئی بھی تکلیف نہیں دیکھنا چاہتے ہوتے لیکن ظاہر ہے کہ ٹیچر سخت ہوتا ہے ٹیچر کو سخت ہونا بھی چاہیے کیونکہ اس نے تربیت کرنی ہے وہ محبت کر رہا ہوتا ہے لیکن آپ کو اپنی محبت شاید شو نہیں کرتا کیونکہ وہ مربی ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ کا بھلا چاہ رہا ہوتا ہے اس دعاوں میں آپ شام ملو وہ آپ کے لئے انسو بخار رہا ہوتا ہے لیکن عام آدمی کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کی ایک کمزور ذہنی کیفیت ہوتی ہے اور اس میں بیچارہ وہ بھی مجبور ہوتا ہے کیونکہ اس کا محول اس کو ٹانٹ کرتا ہے بیزت کرتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کو تان اور تشنی کا نشانہ بنا لیکن یہی تو امتحانات ہیں جی امتحانات اور کیا ہیں کوئی آپ کو کسی نے جو ہے وہ سر کرنے کے لئے نہیں کہنا نہ ہی کسی نے آپ کو یہ کہنا ہے وہ دو مینوں کے اندر اندر ڈہا دیں سب سے بڑی کیٹو تو وہ آپ کے اندر ہے وہ آپ کا نفس ہے ضروری نہیں کہ اس امتحان گا کے تمام نتائج ہماری عارض اور مرضی کے موافق کو یہ بھی یاد رکھ لی ضروری نہیں کہ جو آپ ہی چاہ رہے ہیں وہ ہی آئے ضروری نہیں جو نتائج آپ چاہتے تھے کہ اس امتحان میں یہ نتیجہ نکلے وہ ہی ضروری نہیں جو آپ چیز چاہتے تھے آپ کو مل بھی جائے یہ ضروری نہیں ہے یہ خالق دو جہاں کی حکمت و منشاہ پر منصر ہے کہ وہ سنگلاہ چٹانوں سے تھنڈے میٹھے چشمیں جاری کر دیں یا بیکراں تپتے سہراؤں میں سے پسند کو اپنے رب کی پسند کے مطابق ڈالنے اور اپنی مرضی کو اس کی رضا میں گم کرنے سے ہی انسان حقیقی مسررت و کامیابی سے آشنا ہوتا ہے اور اس کا اضطراب ایک سکون آور کیفیت میں ڈھل جاتا ہے شروع میں بڑا اضطراب ہوتا ہے وہ آستہ ایک سکون اپنی پسند کو اللہ کی پسند کے مطابق کر لیتا یہاں وہ اپنی میں کو اپنی انہا کو یہاں وہ چھوڑ دیتا کیا پیارہ فارسی کا یہاں پر شیر ہے کار سازے ما با فکر کار ما کار سازے ما با فکر کار ما فکر ما در کار ما آزار ما میں آپ سب سے گزارش کروں گا کسی زبانی یاد کر لے فارسی بھی اس کی اس کی اردو بھی کار سازے ما با فکر کار ما ہمارا کار ساز ہمارے لئے کام کرنے مالا ہمارے کام کی فکر میں ہے کار سازے ہمارا کار ساز ما با فکر کار ما ہمارے کام کی فکر میں ہے یعنی اللہ تعالی ہمارے لئے جو ہے یہ خوبصورت دن یہ خوبصورت نعمتیں ہمارے لئے پیدا کر رہے فکر ما درکار ما آزار ما جب کہ جب ہم کام کی فکر میں لگ جاتے ہیں یعنی جب یہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ میں یعنی کر دیتے ہونے ہائی اللہ پھر وہ فکر پھر وہ ٹینشن وہ پریشانی وہ ہمارے لئے آزار کا باعث بنتی وہ ہمارے لئے پریشانیاں بن جاتی کیا مطلب کیا ہم سارا کوئی چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائے نہیں نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ جو کام بھی آپ کر رہے ہو آپ اسے پوری توجہ پورے اصولوں کے مطابق کرو ڈبل مائنڈ ہو کے نہیں کرو آپ اپنے موبائل کو آپ اپنی فکروں کو ایک سائٹ پہ رکھ کے جو ذمہ داریاں آپ نے لی ہوئی ہیں آپ انہیں پورا کریں وہ ذمہ داری ایزا فادر ایزا مدر آپ نے آپ کی حیث اسے پورا کر رہے یعنی ایک بیوی جب گھر کے کام کر رہی ہے تو وہ اپنی اس ڈیوٹی کو پورا کر رہی ہے ایک شوہر جب باہر جا کے کمائی کر رہے تو وہ اس ذمہ داری کو اگر یہ سوچ کے پورا کر رہے کہ یہ میری ڈیوٹی لگانے کے بعد میرے لیے تمام ساز و سمان پیدا کرنا ہے میں نے فکر نہیں کر میں نے اپنا فرض ادا کر میں نے اپنے دو ہاتھ ہلانے ہے میرا کام اپنے دو ہاتھ ہلانا ہے میرا کام اپنے برین کو مائنڈ کو فوکس کر کے اس کام پہ لگانا ہے مجھے اگر ڈیوٹی آٹھ گھنٹی کی ملی ہوئی ہے تو میں نے سات گھنٹے اٹھامن منٹ نہیں میں نے آٹھ گھنٹے پانچ منٹ یہ کام کرنا ہے میں نے تھوڑا زیادہ کرنا ہے مجھے جس طرح کہا گیا ہے میں نے اس طرح کر کے اپنے سے اوپر والے سے پوچھ نہ کہ اس سے بہتر کام میں کیسے کر سکتا ہوں پھر آپ سنکرونائز ہو جائیں گے اس کے ساتھ کارساز ما با فکر کار ما کارساز ما با فکر کار ما فکر ما درکار ما آزار ما ہمارا کارساز اللہ ہمارے کام کی فکر میں ہے جب کام میں ہماری فکر ہمارے آزار کا باعث ہے جب ہم کام کو مسئیبت سمجھ کے کر رہے تو پھر ہمارے سردرد ہوتی پھر ہم ٹینشن کا شکار ہوتے پھر ہم پریشانیوں کا شکار ہوتے پھر یہ کام خراب ہوتا ہے اور ہمارے اندر بیچینی پیدا ہوتی پھر ہمارے اندر بہت سی قسم کی بیچینیاں ٹینشن پریشانیاں ہمیں گھیر دی تو اس کے لیے اس بات کو گہرائی میں سمجھتے ہوئے تھوڑا سا خیال یہ کر دی اللہ بہت کرم نوازی آپ پہ کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ کار سازے ما با فکری کاری ما فکری ما درکاری ما آزاری ما ہمارا ہمارا کارساز اللہ ہمارے کام کی فکر میں ہے جبکہ کام میں ہماری فکر ہمارے آزار کا باعث اخدیت پر ایمان کے بعد یعنی اللہ کو ایک ماننا اللہ کو اپنا کارساز ماننا اس کے بعد مومن حقیقتی حقیقت محمدیہ تک آتا ہے حقیقت محمدیہ جو ذات باری تعالیٰ کا اسم ثانی ہے سمجھ لیجئے کہ حقیقت محمدیہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء بھی ہیں اور خاتم الانبیاء دو خصوصیات تمام انبیاء کے سردار اور پھر خاتم الانبیاء کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آلا قرآن کریم میں دین کے اکمل ہونے کی خوش قبری اسی پر دلیل ہے یہ جو خوش قبری دی گئی یہ دین مکمل ہو گیا وہ یہی ہے کہ آپ کے بعد کسی نبی نے دیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابی امامہ رضی اللہ عنہ سے مر بھی وہ احادیث اس عمر کو پایائے ثبوت تک پہنچاتی ہیں کہ عقل روح اور نور سے دراصل عقل اول حقیقت محمدی ہی مراد ہے کیونکہ باقی تمام موجودات اسی کے مزاخر حضرت جبریل علیہ اسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ سے ایک دفعہ پوچھا تھا اور جو پوچھا تھا اس کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا وہ جو سوال اور جواب ہے اس سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو کب پیدا کیا گیا تھا کتنا عرصہ پہلے پیدا کیا گیا تھا اور آپ کی حقیقت جو ہے وہ کتنی بڑی چیز ہے حضرت جبریل علیہ السلام سے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل تمہاری عمر کتنی ہے وہ نے کہا جی یا رسول اللہ عمر کا تو اندازہ نہیں ہے لیکن ایک ستارہ تھا جو اللہ کے عرش سے طلوع ہوتا تھا اور وہ ستر خزار سال کے بعد طلوع ہوتا تھا میں نے اسے اپنی زندگی میں ستر خزار سے زائد دفعہ دیکھا ہے تو نبی آخر زمان حضر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل تجھے پتا ہے کہ وہ ستارہ کون تھا یا رسول اللہ مجھے تو نہیں پتا تو فرمایا کہ وہ میرا نور تھا اب آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ اکل روح اور نور یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حقیقت ہے ایک دیکھیں ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور جسم ہے جس دنیا سے پردہ فرما گئے ایک بطور آپ جو ہے یہ ذات ہے ذات تو موجود ہے ذات تو اس وقت بھی موجود ہے وہ تو آپ جو ہے یہ ایک لمحہ محبت سے ابھی جو ہے یہ پکارے اور ابھی آپ اپنے دل کی طرف نظر کرے تو اگر آپ کی محبت میں اخلاص ہے اور آپ مرشد کے تحت ہیں اور آپ نے اپنی جو روح ہے اس کے لطائف کو ترقی دے لی ہوئی ہے تو ایک لمحہ ایک لمحے سے بھی کم وقت میں آپ اس دربارے اقدس میں پہنچیں گے اور اگر آپ نے دروشریف جو ہے اس میں مدافمت رکھی ہوئی ہے اور مرشد نے آپ کا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے اور آپ کو وہاں سے ازن ہوا ہوا ہے کہ آپ جب چاہیں آ جائیں تو آپ کی بات بھی ہو سکتی ہے آپ بات بھی کر سکتے ہیں ایسے خوش قسمت بے شمار لوگ ہیں کہ جو اس قیفیت کو انجوے کرتے ہیں الحمدللہ سلسلہ اویسیہ کمالیہ کو تو یہ خصوصی شرف ہے کمالیوں کو تو خصوصی شرف ہے یہ کہ ان کو تو بہت زیادہ واسطوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی یہ کام بڑی جلدی جلدی ہو جاتا ہے اس نکتے کی تفسیر میں آیاں ہوگا کھل جائے گا آپ کے سامنے کہ تمام درجاتوں مراتب کی خیصیت کہ درجے جتنے مرضی بلند ہو جائیں عقل اول یا حقیقت محمدی کے مقابل وہ سانوی ہے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حقیقت جو ہے حقیقت محمدی کے سامنے تمام مراتب تمام بڑی چیزیں وہ کوئی معنی نہیں رکھتی وہ دوسرے درجے میں اصل میں مقام احدیت اور حقیقت محمدی ایک ہی چراغ کے پرتوں ہیں یہ دونوں ایک ہی چراغ کے دو جو ہیں یہ لو ہیں ان کی لو میں جدا نہیں بلکہ ایک ہی دیپ میں سنہری اور اخمری جلک مسلسل ہو جاتی ہے اللہ اکبر میں آپ سے دعا کرنا ہوں کہ آپ اس کیفیت تک سب پہنچیں اور مجھے بھی اس وقت اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا یہ کیفیت ہے اب یہ علم نہیں ہے یہ انشاءاللہ آپ جب پہنچیں گے تو آپ اس کو انجائے کریں تصوف سب سے پہلے ذاتِ الٰہی کے عرفان کا تقاضہ کرتا ہے یعنی پہلا تقاضہ ہے کہ آپ ذاتِ الٰہی کو تو سمجھے اس کا عرفان اصل کریں یعنی مہرے اس میں مبارک اپنے دل پر سبت کر لیں اللہ اللہ کی ضربیں لگاتے ہوئے آپ عرفانے حق تک جو ہے یہ پہنچیں یہ تعلیم دین اور ایمان کا جب خصہ بن گئی تو شفاعت اور سفارش بھی مرضی باری تعالیٰ کے بغیر ممکن نہیں یہ یاد رکھیے گا کہ جو روزِ قیامت جو شفاعت ہونی ہے جو سفارش ہونی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں اور یہ طبیع ہو سکتا ہے جب غیر اللہ کا تصور سراسر مہب ہو جائے یعنی غیر اللہ آپ کے ذہن سے نکل جائے اللہ اللہ کی ضربیں لگانے کے بعد آپ اس پوائنٹ پہ پہنچ جائیں کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے صرف اور صرف ایک ہی چیز جو ہے اس کا حصول کرنا ہے اور وہ جو چیز ہے جس کا حصول ہے وہ ہے اللہ کی محبت اور جب یہ خاصل ہو جاتی ہے اللہ اکبر تو پھر تو سمجھیے کمال ہو جاتا ہے نا جی پھر تو کمال ہو جاتا ہے اللہ کے حکم کے بغیر کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا اختیار اسی ذات کو حاصل اللہ اکبر اللہ کے حکم کے بغیر سفارش کو بھی ذہن سے نکال دیجئے اس لیے وہ لوگ جو عمومی طور پر تصوف سے ریلیٹڈ لوگوں کو ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں وہ جب ان جملوں کو پڑھتے ہیں جو سہرے افلاق کا حصہ ہیں اور جو تاج ہیں تو پھر انہیں اکساس ہوتا ہے کہ جس توحید کا وہ راگ علاپتے ہیں توحید 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 کرتے رہتے ہیں اس میں بھی بہت حد تک ان کا اپنا نفس ہی کہیں پہ انہیں یہ فرقہ پرستی کی طرف کھینج رہا ہوتا ہے سچ یہ ہے کہ انہوں نے توحید کو اپنا برینڈ تو بنا لیا اور گہرائی کو نہیں یہ سمجھ دیں اللہ مختار کل بھی ہے اور مالک ملک بھی ہے جو مختار کل ہے مالک ملک ہے مجھے بتائیے اس سے یہ بڑی بات کیا ہے کہ آپ اس کو اس کی ذات کو آپ اس کی صفات کو یونیک مانتے ہوئے اس کے علاوہ کسی اور چیز کا خیال تک بھی یہ نہ لائی تو یہ ذکر سے اللہ اللہ کی ضربیں لگانے سے یہ ممکن ہوتا ہے اس لیے ایسے متوسلین جو عمل کے بغیر اس امید پر اپنے شیوخ کی چوکٹ پڑے رہتے ہیں کہ ان کے مرشد انہیں ہر حال میں داخل بہشت فرما دیں گے اپنے عقیدے کی صلاح کر لیں بہت بڑا جملہ ہے بہت بڑا جملہ ہے اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ خالی بیعت کر لی اور اب میں جنت میں چلا گیا تو اسے اپنے عقیدے کی اصلاح کر لینی چاہیے یہ عرضو بھی بڑی چیز ہے مگر حمدم یہ عرضو بھی بڑی چیز ہے مگر حمدم وسالے یار فقط عرضو کی بات نہیں یعنی آپ کا محبوب آپ کو خالی عرضو کرنے سے نہیں ملنا عرضو بڑی چیز ہوتی ہے لیکن محبوب کے خصول کے لیے آپ کو مجنوب بننا یعنی آپ کو ورکن کرنا پڑتی ہے یہاں میری مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی عطل کھو کے مجنوب ہیں نہیں جو آپ کے محبوب کی خواہش ہے جو آپ کے محبوب کی پسند ہے آپ اس میں اپنے آپ کو غرق تو کریں اس میں لگے تو نہیں وہ کر کے تو دکھائیں میرے شہ مکرم حضرت باق حسین کمار اللہ رحمہ نے ایک بار کچھ سے فرما ہے یاد رکھو صرف بیعت کر لینے سے صرف بیعت کر لینے سے تمہارے ساتھی اس قابل نہیں ہو جائیں گے کہ سلوک و معرفت ان پر سیل ہو جائے انہیں خوف الہی اور حب رسول کا سبق ہر حال میں یاد رکھ رکھ سپیچی یونیورسٹی پاکستان اسی لیے آپ کو آفر کر دی کہ آپ جو ہے کم از کم دن میں ایک گھنٹہ درو شریف کے لیے وقف کریں میں اپنے پرانے ساتھیوں سے خصوصی طور یہ ریکویسٹ کروں کہ اپنے ٹائم ٹیبل میں سے ایک گھنٹہ نکال یہ مجیدہ آپ جب تک نہیں کریں گے تب تک یاد رکھئے کہ باد بننی نہیں ہے کل کا زند گزر گیا غور کر کے دیکھ لیں آپ نے بی سیوں جگوں پہ وقت ضائع کیا ہوگا خدارہ وقت کو بچانا سیکھیں وقت کو لگانا سیکھیں کہ میں نے صحیح جگہ پر اسے لگا لیا اور صحیح جگہ کیا ہے آپ ٹونٹی فور آرہے آپ اس میں ایک گھنٹہ دروش شریف کے لیے وقف کریں آپ آن لائن ہو جو بندہ پڑھ رہے اس کو دل ہی دل سے سنیں اور دل ہی دل سے پڑھیں اور جب آپ کو موقع ملے تو آپ جو ہے یہ باواز بلند پانچ منٹ دس منٹ دو منٹ محبت کے ساتھ آنکھیں بند کر کے دربارے اکتس کا تصور کر کے نور محل کا تصور کر کے حضرت کی معیت میں دل ہی دل سے شامل ہو جائیے یاد رکھیں صرف آن لائن ہو جانا اور حالی سنتے رہنا یہ کمال نہیں ہے یہ ایک درجہ ضرور ہے لیکن یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ پھسے ہوئے یا یہ ہے کہ یہ روٹین آپ کی چل رہی ہے لیکن میں کہوں گا کہ ہاتھ کار وال تے دلی آر وال کہ جب آپ آن لائن ہو ہی گئے نہیں بلکہ دل ہی دل سے پڑھ نہ تا کہ آپ جو ہے وہ خوب رسول کا ثبوت نہیں یہ خوب رسول ہے نا یہ جو اوپر بعد ہوئی خوف الہی اور خوب رسول یہ وہ اشیر ہے میں اپنے پرانے ساتھیوں سے کہوں گا کہ اپنے ٹائم ٹیبل کو ایک دفعہ ریکنسیڈر کرے یاد رکھیے گا جن بچوں کے لیے اور جن اپنے اردگرد کے لوگوں کے لیے ہم مرے جا رہے ہوتے ہیں وہ نہ تو ہمارے لیے مرے جا رہے ہوتے ہیں اور نہ ہی یہ ہے کہ ان سے ہم سے ان کے بارے میں پوچھا جانا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنی جو ڈیوٹیز ہیں ان سے نفرت بڑھتے ہیں نہیں میں کہہ رہا جو فالتو وقت آپ کے پاس ہے اور آپ میں سے ہر بندہ یہ گواہ ہے کہ فالتو وقت اس کے پاس ہوتا ہے ہاں ہم نفس کی عطو مجبور ہو کے اس اس وقت کو کھیمتی بنانا ہے یہ میری گزارش ہے آپ لوگوں سے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم سپٹمبر کے مہینے سے میل کی علیہ جو ہے وہ ٹرانسیمیشن کا آغاز بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ تو یہ کام تو بڑھ رہا ہے تو آپ لوگ ذرا مضبوط ہو کے اس کام کو پکڑیں گے فقیر اپنے کول کی مکرر ادائیگی ضروری خیال کرتا ہے حضرت عابی جی کی یہ عادت مبارکہ نہیں ہے آپ باتوں کو بہت کم بار بار دوہراتے لیکن یہاں لکھ کے اس بات کو کہا کیونکہ اس کی امپورٹنس بہت بڑی ہے فقیر اپنے کول کی مکرر ادائیگی ضروری خیال کرتا ہے سالک اپنے مرشد کی وساطت سے دربار نبوی میں باریاب ہوتا ہے یہ پکا باندھ لیجئے دربار اقدس میں رسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دربار میں آپ کا جو ہے یہ جانا یہ مرشد کی وساطت سے ہی ممکن ہے اس کے بینا یہ باریابی آپ کو نہیں ملی اس کا مفہوم سادہ سا کیا نکلا نبی آخر زمان ذات باری تعالیٰ کے بعد یعنی اللہ تعالیٰ کے بعد تمام مخلوقات کا سب سے بڑا آثرا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ذرا سنیے قیامت کے دن میں وہ پہلا شخص ہوں گا جس کی قبر شک ہوگی اور میں ہی وہ پہلا شخص ہوں گا جس کو شفاعت کی اجازت ہوگی اور جس کی شفاعت قبول کی جائے گی اللہ اکبر اب یہ حقیقت بھی سمجھ لیں کہ نبی آخر زمان محبوب حقیقی کے سرِ اقدس غم کرنے والے جیسا اللہ کا حکم آپ اپنا سر جھکاتے ہیں جب اللہ کے محبوب کی مرضی حق کے بغیر کوئی قول اور فعل سر انجام دینے کی نہیں ہے تو پھر عام انسانوں کی کیا مجال ہے لہٰذا صالح کو چاہیے کہ قرآن کریم کی یہ آیت دل بشر مِس لُك یو خ الی الی کہہ دیجئے کہ در حقیقت میں بھی ایک بشر ہوں تمہارے جیسا فرق یہ ہے کہ میری طرح وئی کی جاتی ہے یہ ہے فضلت کا مقام کہ میری طرح وئی کی جاتی ہے اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ اپنے کول و فیل میں بہرحال حکم الہی کی مدابط فرمائی آپ ہمیشہ حکم الہی کے تیل چلیں اور اپنے آخری امتی تک ہر ایک کو یہ درست دیا کہ جو انسان خود کو عمر ربانی کے مطابق ڈھال لیتا ہے اسی پر خوشنودی الہی کے درواہ دے جو ہمیشہ شریعت کے پاباد رہتے وہ شریعت سے درودت نہیں ہوتے وہ کبھی اس سے تجاوز نہیں کرتے سالک تب ہی ایمان کامل کا حامل ہوگا جب وہ حضور کو شافع محشر سمجھ ایمان کامل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ 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 سلم شافع محشر ہے یعنی محشر حکم سے نصیب ہو قرآن کریم میں بار بار شرک سے بچنے کی تلقین میں یہی راز محشر ہے سو ہر کلمہ گو کو امید وارے لطف و کرم رہنا چاہئے یقینا اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کرنے کو پسند نہیں کرتا اس کے سوا جسے چاہے وہ بخش دیتا پھر ترمزی شریف کی یہ حدیث میرے پاس اللہ کا پیغام آیا مجھے اختیار دیا گیا کہ اللہ میری عادی امت کو جنت میں داہل کر دی یا میں شفاعت کر میں نے شفاعت کو اختیار کیا اور یہ شفاعت ہر مسلمان کو حاصل ہو جو شرک پہ نہیں مرے امان کامل شفاعت اور بخش کی بنیاد اور لازمی شرط اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو امان کامل حاصل ہو تو پھر لازمی شرط امان کامل ہے لہذا ہر صاحب امان پر لازم ہے کہ حفاظت امان کے لیے شرک کبیر کے ساتھ ساتھ شرک صغیر شرک جلی شرک خفی کے ارتکاب سے بھی اجدناب کرے تاکہ اس نوید رحمت سے شاد کام ہو جو بھی عمل صالح کرے گا خواہ مرد ہو یا عورد مگر شرط یہ ہے کہ مومن ہو تو اسے خیات طیبہ عطا کی جائے گی فقیر اس نقطے کو یوں تمام کرتا ہے کہ بے شک خضور کی شفاعت اس شخص کو نصیب ہوگی جس نے تعلیمات آپ کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاری اور اللہ کو واقعی رب العالم جائے یہ آخری کنکلیوڈنگ پوائنٹس ہیں ان کو اپنے دل و دماغ میں بسا لیجئے شرک خفی شرک جلی جو اوپر پچھلے پیج میں یہ لفظ گزرے ہیں کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ کل ان الفاظ پر تھوڑی سی روشنی جو ہے ابھی ذکر کا وقت ہو چلا تو ذکر کی طرف یہ بڑھتے ہیں اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو اسے آپ چیٹ باکس میں ڈال دیجئے کل انشاءاللہ اس پہ ہم بات کر دیں اعوذ بلہ السمی العلیم من الشیطان راجیم بسم اللہ خیر رحمان الرحیم لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی علی وآل سلم استغفر اللہ ربی من کل ازم بن مات اللہ 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 بذکر اللہ تعدمائن القلوب سنو دنوں کا سکون تو اللہ کے ذکر میں آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں اللہ اللہ کرتے جائیں نیت یہ ہو کہ میرے دل میں موجود اللہ کی محبت کو استحکام اور دمام آسلو غفلت گناہ کی وجہ سے اگر کچھ زنگ لگ گیا ہے تو وہ صاف ہو جائے اللہ 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 وقت اللہ موسیقی 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 اللہ موسیقی موسیقی ساتھ و نتیفہ سلطان الازکار تمام لطائف کی کیفیت کو یک جا کیجئے اس لطائف میں کیفیت یہ ہوگی جک کے جسم کے خون کا ایک ایک کترہ رگ بال پٹھے سبزہ کے رہے ویا پورا جسم سرابہ ذکر میں ڈوبا ہوا ہے اللہ 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 الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرات حسنتا وکی نظاب النار رب جعلی مکیمت صلاتی ومن ذریعت ربنا وتقبل دعا ربنا فر لے ولی والدی وللمؤمنین یوم یکوم الحساب یا اللہ ہم سب کے خالب رحم فرما یا اللہ رحم والا کرم والا مؤمنہ فرما جو بیمار ہیں انہیں شفائی کاملہ آجلا مستمراتہ فرما جو کرز میں ڈوبے ہیں مولا انہیں کرز سے خلاصی عطا فرما جو پریشان خالق ہے مولا ان کی پریشانیہ دور فرما یا اللہ ہمارین مناجات کو بھی بارکا شرف قبولیت اتا فرما اللہ ہم سلی علا محمدنن نبیل امیجی وعلا آلہی وصخبہی وبارک وسلم برحمتکا یا ارخب الرحمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہم سلی علا محمدنن نبیل امیجی وعلا آلہی وصخبہی وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہم سلی علا محمدنن نبیل امیجی وعلا آلہی وصخبہی وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہم سلی علا محمدنن نبیل امیجی وَعَلَىٰ لِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّخْبَانِ الرَّحِيمِ اللہم سَلِّيَ لَا مُحَمَّدٍ نَبِيًا لُقِيمٍ وَعَلَىٰ لِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّخْبَانِ الرَّحِيمِ اللہم سَلِّيَ لَا مُحَمَّدٍ نَبِيًا لِهِ وَعَلَىٰ عَلَيْهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللہم سَلِّيَ لَا مُحَمَّدٍ النَّبِيَ الْمِيجِي وَعَلَىٰ عَلَيْهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللہم سَلِّيَ لَا مُحَمَّدٍ النَّبِيَ الْمِيجِي وَعَلَىٰ عَلَيْهِ وَصَخْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ اللہم سَلِّيَ لَا مُحَمَّدٍ النَّبِيْ لُمِيجِ وَعَلَىٰ عَلَيْهِ وَصَخْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سَلِّيَ لَا مُحَمَّدٍ النَّبِيْ لُمِيجِ وَعَلَىٰ عَلَيْهِ وَصَخْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی محمد نبی علیہ وآلہ علیہ وصحبہ مبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی محمد نبی علیہ وآلہ علیہ وصحبہ مبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی محمد ننبیل میجی وعلا علیہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی محمد ننبیل میجی وعلا علیہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی محمد ننبیل میجی وعلى آلہی وصحبہی و بارک و صلیم جی میں مکرہ بسم اللہ کی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد نبیشن امی وعلى آلہی وصحبہی و بارک و صلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد نبیشن امی وعلى آلہی وصحبہی و بارک و صلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد نبیشن امی وعلى آلہی وصحبہی و بارک و صلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ماتنی اللہ محمد اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ منظر رکھئے گا وہ لوگ جنہوں نے لیفٹ کرنا ہے وہ اپنی ساتھی لکھوائیں اور شریف کا نظر آنا پیش کریں اور لیفٹ کرتے جائیں جی ریلا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی اللہ محمد